دوستو انوار الحق کاکر 1972 میں بلوچستان کے زلہ قلعہ صحف اللہ کے علاقے مسلم باغ میں پیدا ہوئے ہیں انوار الحق کاکر ایک پاکستانی ساسدان ہے جو 14 آگز 2030 کو شہبہ شریف کے بعد پاکستان کے نگران وزیراعظم بنے ہیں وہ پہلے 2015 سے 2017 تک بلوچستان حکومت کے ترجمان کے عوضے پر فائز رہے تھے کمیٹی برائے سمندر پار پاکستانی اور انسانی وسائل کی ترقی کے اور وہ مختلف دیگر کمیٹیوں کے رکن تھے جن میں بزنس ایڈوائزری کمیٹی فنانس انڈ ریوینیو خارجہ امور کے علاوہ سائنس اور ٹیکنالوجی شامل ہیں دوستو انوار الحق کا تعلق بلوچستان کے صبح کوئٹہ سے ہے انوار الحق کاکڑ کے والد کا نام اتشام الحق کاکڑ ہے جو مختلف اداروں میں سرکاری افسر کے طور پر مختلف عودوں پر فائز رہے چکے ہیں اگرچہ نگران وزیراعظم انوار الحق کے بارے میں اضافی معلومات محدود ہیں یہ بات قابل گور ہے کہ سابق آرمی چیف ابو الوحید کاکڑ سے ممکنہ خاندانی تعلقات کے حوالے سے حوامی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں تاہم یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ابو الوحید کاکڑ دراسل وزیراعظم انوار الحق کے بھائی نہیں ہیں دوستو انوار الحق کاکڑ کا تعلق کاکڑ قبیلے سے ہے جو کہ ایک پشتون گروپ ہے جو بنیادی طور پر شمالی بلوچستان میں واقعی ہے اپنی سیاسی مصروفیات کے علاوہ کاکڑ کئی تھنک ٹینک سے وابستہ ہیں جو پاکستان کی خرجہ پالیسی کو تشکیل دیتے ہیں وہ جنوبی ایشیا کے جیگرفیائی سیاسی حرکیات خاص طور پر اغوانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کا تجزیہ کرنے میں گہری دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں کاکڑ کوئٹا کے کمانڈر اینڈ سٹاف پالج اور اسلام آباد کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں تدرسی عدوں پر بھی فائز ہیں جہاں وہ بین الاقوامی تعلقات کے موضوع پر لیکچر دیتے ہیں دوستو انوار الحقاکڑ نے معروف نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اینڈو یو اور یونیورسٹی آف بلوچستان یو او بی سے گریجوشن کیا اس کے پاس سیاسیت اور سمایات میں بیچلر کی ڈگری ہے اور وہ انگریزی اردو فارسی پشتوں بلوچی اور برہاوی زبانوں پر عبور رکھتے ہیں دوستو یہ تھی ہمارے نگران وزیراعظم انوار الحقاکڑ کے بارے میں کچھ معلومات